اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز میرا نام رانا عدنان و دسر ہے میڈوے کمرشل بی کی کافی ساری ویڈیوز آلیڈی ہم دے چکے ہیں آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہمارے بڑی پیارے دوست چوری محمد سلیم صاحب جن کا اپنا آفس ماشاءاللہ میڈوے کمرشل بی میں ہے اور یہاں پہ اپنا ریل سٹیٹ کا کام کر رہے ہیں آج ہم نے ان سے کوشش کی ہے کہ ان سے وہ سوالات کریں جو انفرمیشن مجھے بھی نہیں ہے یا میرے کسٹومرز کو بھی نہیں ہے ہم ذرا کچھ ڈیٹیلز جانا چاہیں گے اسلام علیکم سلیم بھئی کیسے ہیں الحمدللہ عدنان بھئی میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کیسے ہیں میں ٹھیک ٹاک سلیم بھئی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہاں پہ جو آفس ہے وہ کس سائز کا ہے اور کیا اس کے رینٹل انکم ہوگی اور اگر ہم پرچیز کریں تو وہ کتنے میں ہم اپنے کسٹومرز کے لیے پرچیز کر سکتے ہیں جی عدنان بھئی ایسا ہے کہ جو میرا آفس ہے وہ گیارہ سو سکیر فٹ کا آفس ہے اور اس میں جو میں رینٹل ویلیوگر آپ ابھی پرچیز کرتے ہیں اور اس کی سیل ویلیو بنتی ہے ایک روڑ دس لاکھ ایک روڑ بیس لاکھ اپنڈ کرتا ہے فلور کون سے فلور دس دار پر سکیر فٹ ہو گیا ایوریج میں اگر کوئی فرس فلور ہے تو اس میں کوئی دو ہزار تین ہزار کا فرق ہے اگر اوپر چلے جائیں تو اس میں آپ کو ساڑھے نو دس ہزار اس طرح سے لوکیشن کے حساب سے آویلیویٹی ہو جاتی ہے صحیح اور رینٹ کتنا مل جاتی ہے رینٹل جو ہے میرے آفس کا رینٹ سیمٹی تھوزن پر منت ہے اور اس میں سیمٹی تھاؤزن جی ٹھیک ہے تو اگر ناظرین پر یہ چیز ہمیں انفرمیشن ملی چودیمہ مسلیم صاحب سے کہ اگر ہم لوگ ایک روڑ یا ایک روڑ دس لاکھ کے لگ بگ ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں ستر ہزار یا اسی ہزار کے لگ بگ ہمیں مہانہ انکم جنریٹ ہو سکتی ہے یہ جو کمرشل آفس ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم ولا پر چیز کرتے ہیں تو یہاں پر دو کروڑ کا یا ڈائی کروڑ کا ولا ملتا ہے جیسے آپ نے کہہ دیا کہ بہتر ہے بہت بہتر ہے کیونکہ ایک تو اس میں آپ کو مینٹینس کوسٹ نہیں ہے آپ کی یہ توڑ پھوڑ نہیں ہے پھر اس میں آپ کو ہر تین چار ماہ چھ ماہ بات رینٹل ٹینٹ جو خالی کر کے جا نہیں رہا ڈیفینٹلی جو بندہ بزنس کر رہا ہے آپ کے لیے دو سال چار سال پانچ سال ایون کے دس دس سال کے لیے آپ سے اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ کو پین نہیں ہوتی ہے آپ کے رینٹل جو ہے کلیکشن میں اچھا یہ گلیکسی لائٹس ہمیں نظر آرہا سامنے تو یہ لائٹس شاپ بنی ہے ماشاءاللہ تو یہاں بھی یہ جو گراؤنڈ فلور ہے یہ کتنے کا مل جاتا ہے کیا ریٹ ہوگا گراؤنڈ فلور کا اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں کہ پر سکیر فٹ میں اگر میں بات کروں تو اس میں تقریباً پچاس سے پچپن تھاؤزنڈ پر سکیر فٹ کے ساتھ سے ہے پاس لوکیشن جو ہے وہ ریٹس ہیں تیار اور اگر انسٹالمنٹ پر جانا چاہیں انسٹالمنٹ پر مختلف لوکیشن ہے مختلف پروڈجیکس ڈیویلپر کس طرح ہے اس میں آپ کے پاس آپشنز آزتی ہیں کہ اس میں تقریباً پچاس کے اس پاس آپ کو گراؤنڈ فلور کا ہے تو کافی امپروو ہو گئے کیونکہ پریویس ویڈیوز میں ہم نے شاید بات کی تھی کہ چالیس پین تالیس ہزار روپے میں مل جائے گا عدنان بھئی ماشاءاللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہمارے کے بعد مطلب اس میں پانچ پرسن سات پرسنڈ انکریز ہو جائے وہ نورمل سی بات ہے یعنی اس میں ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم یہ جس طرح ڈیوائن فوڈ والے بیٹھے ہیں یا حل سجاد پکوان سینٹر تو ایک سو پچیس گز کا پلوٹ ہے اس پہ سلیم بھئی اس میں سینٹر میں کچھ لوگوں نے پارٹیشن کرے دو دکانے بنا دی ہیں اور کچھ لوگوں نے ایک ہی پورے فلور پہ بنایا پورا فلور اگر اس کا شو روم بنتا ہے وہ کتنے سکیر فٹ کا ہوگا یہ اوورال اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو یہ بارہ سو سکیر فٹ اس کا کورڈری ہو تو جس میں آپ کو گرونڈ فلور کے اوپر لفٹ بھی دینا ہوتا ہے سیڑھی بھی دینی ہوتی ہے تو اس کے بعد تقریباً آپ کے ساڑھے آٹھ سو باز دفعہ ساڑھ کے آس پاس جا وہ شاپ کا ایریا بنتا ہے جو نٹ کی بات ہے تو اس میں پھر آپ دو شو روم بنائی ہے ایک بنا اپنی بزنس کی رکوارمنٹ کے حساب سے ہے تو پارٹیز اج قسم کی اویلیبل ہے فل سائز کا شو روم بھی لے لیتے ہیں اور اس میں پارٹیشن والا بھی آپ پر انڈر اٹھ آٹھ چھوٹی دکان جسے ہم کہنے ہیں ایک چھوٹی اگر اس کو ٹو بھی ڈوائیڈ کیا تو وہ میرا خلق چار سو سارے چار سو سکیر فٹ کے بنے گی جی بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ دن بھئی آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ موسٹی پلوٹس کندر ایکسٹر لینڈ ہوتی ہے تو سائز ویریٹ ساڑے چار سو سے لے کے چھے سو سکیر فٹ تک شاپس کا جو ہے اگر آپ دو شاپس نکالتے ہیں تو ایک ساڑے چھے سو کے لوگ نکال لیتے ہیں یا چھے سو کی نکال لی دوسری پانچسو کی نکال لی دیبینڈ کرتا ہے کہ ہر پلوٹ کا ایریا کتنا ہے اوکی رائیڈ اچھا یہ ہمارے لیے بڑی ویلیویبل انفرمیشن تھی ہم لوگ سلیم بھئی کو ساتھ لے کے ٹریبل بھی کر رہے ہیں سلیم بھئی تینکی سو مچ آپ ہمیں ٹائم دے ہیں اور فردر جو چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ جب فار ایزمپل اگر میرے کوئی کسٹومر ہے وہ کہتے ہیں ہم پلوٹ پرچیز کر کے یہاں پہ خود بیلڈنگ بنانا چاہرے ہیں تو واتوی تینک کہ کتنی سٹوری بیلڈنگ یہاں پہ اپرووول ملتی ہے اور کنسٹکشن کاؤس پوری بیلڈنگ کی کیا ہے گی کچھ اس حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں جان بھئی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کاؤس اس میں اگر آپ کی چوز کے اوپر ہے کہ اگر آپ میڈوے ایک کو چوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ساڑھے تین کروڑ کا پلوٹ بھی مل جاتا ہے ساڑھے تین میں اب تھوڑا سا مشکل ہے یعنی کہ ساڑھے تین سے پلاس اور چار کے ان بیٹوین آپ کو مل جائے گا وہاں پہ بی کے اندر دیفنیٹلی ریٹس زیادہ ہیں یہاں پہ پانچ کروڑ شے کروڑ ساڑھے شے کروڑ دیپنڈ کرتا ہے کس طرح کی لوکیشن کا اپلوٹ ہے تو اس میں پھر پہلے تو جو کاؤسٹ آ رہی تھی وہ آ رہی تھی کنسٹکشن کی تین ازار کے آس پاس اگر آپ کانٹریکٹر سے بھی بناتے ہیں ہے یا اگر خود بناتے ہیں تو کسو دو رائٹ نو جو ہے وہ پینٹی سو موجود ہے اور آنے والے وقت میں آپ بنائیں گے تو دیفنیٹلی اس میں تقریباً چار ازار سے پینٹی سو کے ان بیٹوین آپ کو کہیں نہ کہیں پہ یہ ریٹ کاؤسٹ کرے گا اور پھر آپ اس کی فیزیبیلیٹی بناتے ہیں تو اس میں ایک آپ کو سیکیورلی پروفٹ گرنٹڈ پروفٹ آپ کو مل جاتا ہے کیونکہ آپ اس کی یہاں پہ اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے اور اتنا زیادہ کسٹمر ہے کہ ابھی آپ نے پروڈیکٹ آناؤنس نہیں کیا اور بک پہلے جاتا آپ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے والے سے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک منی جو ہے جو ہو جاتی بینک بینک میں اگر آپ نے رکھا ہوا ہے ساتھ آٹھ پرسنٹ پہ تو یہاں پہ آپ کو پچیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو ہے وہ گرنٹڈ جو ہے وہ پروفٹ آپ کا پاریئر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک ایسے بندے کے لیے جس نے ریزیڈینشل میں نویسٹ کیا تھا یا بینک میں پیسہ رکھا ہوئے ان سے کہیں زیادہ یہ چیز بہتر ہوگی کہ ہم لوگ ایک پروڈ پرچیس کریں اس کو کسٹرکشن کی طرف لے کے جائیں اور بکنگ میں ہم اس کی سیل کر لیں گے آفسز کے ٹھیک ہے تو آئی تینک کہ یہ کافی زبردہ سا آپشن رہے گا میں آپ کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں جتنا تجربہ آپ کا آفیسز اور شاپس یا اس طرح سے سیلز کے اندر یا بکنگ کے اندر ہے یہ آپ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں لیکن اب آپ نے سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے وہ ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے ابھی آپ پروڈیکٹ آنونس کرتے ہیں تو بہت سا کسٹمر ایسا ہے جس کے پاس لمسم پیمنٹ نہیں ہے لٹسے ایک بندہ ہے جس کے پاس تیس لاکھ یا بیس لاکھ روپیہ ہے اور وہ اس میں اتنی سکت ہے کہ وہ دو چار لاکھ روپیہ پر مند دے سکتا ہے تو وہ اس کی خواہش ہے کہ میں اگر بیریے کے اندر کوئی کمرشل پروپٹی بائے کرنا چاہوں تو اس کے پاس اس کو کوئی بھی مطلب جو ہے نا وہ ریڈی پروپٹی نہیں ملتی تو اس کے پاس آپشن پھر یہ بنتا ہے کہ وہ جائے اور کسی بھی اچھے ڈیویلپر سے یا کسی بھی اچھے اپنے بروکر سے کانسلٹ کرے اور اس میں جو بھی اچھے ڈیویلپر ہوں گے ان کے پروڈجیکس کے حوالے سے بریف لے اور بریفنگ کے بعد ریسائیڈ کرے تو اس میں یہ کہا کہ پیسے کسیتوں میں دینا ہوتے ہیں آپ کا وہ ایک پروپٹی بنتی جا رہی ہے اور پلس اس میں آپ کا کیپٹل گین بھی وقت کے ساتھ ہے اپنے جو آفیس ہے وہ لیا ایک کروڑ دسلاکہ اور جب اس میں ڈیڑھ ساری یا دو سال بعد کمپلیٹ ہونا ہے تو وہ آپ کا کم از کم بھی سوا کروڑ ڈیڑھ کروڑ کے انبیٹرین کئی نہ گئی پر فال کر رہا ہوگا سہی تو اس میں سلیم پہ یہ بتائیے گا کہ یہ فار ایسیم پہ یہاں ٹاپ فلور جو ہے وہاں سے مجھے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ بہت اچھا ویو ملے گا ہمیں یعنی سراؤنڈنگ میں ایک طرف ہیڈ آفیس ہے ایک طرف بہریہ ہیلز ہے اور پھر جنہائے بھی نہیں ہوں اس طرح مختلف ویو ملے گے تو ٹاپ فلور اگر ہم لینا چاہیں اس کی مجھے کوئی پراؤزنٹ کونز بتائیں کہ وہ کس ریٹ پہ ملے گا اور اس کا فائدہ کیا ہے ملے ٹاپ فلور کا سر اس میں جو دو آپشنز ہیں دو کس ان کا مائنڈ سٹ ہوتا ہے ایک کہتے ہیں کہ جو ٹاپ فلور ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی گرمی کا لوگ گیتے ہیں لیکن کوئی اتنا آج کل اتنی تکنالوجی ہے اور اس میں ساری چیزوں وہ کوئی میٹر نہیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جیسے سب سے اوپر جانا ایک مسئلہ ہے تو بہریہ کے اندر جو لگی ہیں اور جو لگ رہی ہیں اس میں قوالیٹی بہت زیادہ امپروومنٹ لا رہی ہے چیک ان بیلس بہت بہت رہا بہریہ کا تو آپ چھٹے فلور پہ جاتے ہیں تو اس میں آپ کو جو view ملتا ہے وہ definitely نیچے والے فلور اس میں نہیں ملتا کیونکہ آپ سب سے ٹاپ کے اوپر ہوتے ہیں اور وہاں سے آپ نیچے سے اوپر تک سارا آپ کو clear نظر آتا ہے جو کہ آپ فرس سیکنڈ سے نہیں دیکھ سکتے صحیح اور یہ ایک بول لگے ہوئے ہیں سارے ٹاپ فلور پہ مختلف لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں اس کے بول لگانے کی کوئی پولیسی ہے کہ جو وہ سکس فلور پر چیز کرے گا وہی لگائے گا یا کوئی بھی اوپر پرمیشن لے کے بیلڈنگ آنر سے لگا سکتا ہے تو اس کے بارے میں کمنٹ کیجئے نہیں نہیں یہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا اس میں سپیسیفک لی جو ہے نا وہ بیریہ کے بائی رولز ہیں ان کے لاؤز کو کوئی بھی وائلیٹ نہیں کر سکتا اور نہ ہی بیریہ سیز کی پرمیشن دیتا ہے بیلڈنگ کے اوپر بوڑڈ لگا اس میں خوبصورتی میں مسئلہ آتا ہوا بھی مسئلہ ہوتے ہیں صرف ground floor جو کہ ڈیفینیٹلی بہت مہنگا یا پھر جو 6th floor ہے اس پہ آپ اپنا بوڑڈ لگا سکتے ہیں اب وہ جس طرح اوپر سنٹورس لکھا ہو ہے نا جی یہ سامنے اب یہ کسی نے top floor پر چیز کیا اور وہاں بوڑڈ لگا دیا یا یہ بیلڈنگ آنرز ہیں یا کس طرح سے یہ مطلب یہ پالیسی کوئی ابھی آئی ہے بہریا کی طرف سے دیکھیں بیلڈنگ آنر کا تو مجھے یہ کنفرم نہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی اب اتنی بیلڈنگ ہیں بندے کی انفرمیشن نہیں گین کر سکتے لیکن جو پالیسی ہے اس کے حساب سے یہ ہے کہ اگر آپ گرونڈ فلور پر آفیس ہے تو آپ گرونڈ فلور کے اوپر صرف آپ بورڈ لگا سکیں گے اس کے پاس سیکنڈ تھرڈ فورد پر کوئی بندہ باہر بورڈ آویزہ نہیں کار سکتا چھٹے فلور پر آہ 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 بیٹوین کوئی بندہ بورڈ نہیں لگا سکتا سہی 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 چلے thank you so much سلیم بھئی آپ نے time دیا بہت شکریہ further انشاءاللہ information لینے کے لیے ویڈیو دیکھنے کے لیے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا thank you so موسیقی موسیقی